اگر وینر کوئی اور بنا تو وہ مجھے نہیں لگتا بی بی تھرٹین کے آڈینس کے ساتھ جسٹس ہوگا اس کہانی میں انہوں نے اپنے کو خود فورس کر کے وہ اوپر تک آئے ہیں اور فینائلے تک آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اے گائز ویلکم ٹو پیپ ای فیم اور یہ میرا بی بی تیرہ کا آخری ویڈیو ہونے والا ہے انالیسس سے ریلیٹڈ گائز اور آج ہم بات کریں گے کہ مجھے کیا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سارا بیگ باو سیزن تیرہ قریباً پانچ مہینے چلنے والا بیگ باو سیزن تیرہ دیکھنے کے بعد کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا وہ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو گائز چھے لوگ اس وقت گھر میں ہیں آرتی سنگھ، پارش چھاوڑا، رشمی دیسائی، شناز گل، صدار شکلہ اور آسیم ریاض پر چھے لوگوں میں کون سا ایسا کنٹسٹنٹ ہے جس نے آپ کو بہت پرمہوت کیا کیا بڑیا، بہت بڑیا، کیا بہت گھٹیا، کیا بہت ایسی چیزیں جنہوں نے آپ کو بہت بہت زیادہ ہانٹ کیا ہے جنہوں نے آپ کو بہت چھوٹ پہنچائی ہے جو آپ دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے تھے یا کچھ ایسی چیزیں جنہوں کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے ہو جس سے آپ کو بہت انٹرٹینمنٹ ملا ہے ایسی کون کنٹسٹنٹ ہیں جنہوں نے آپ کے دل میں راز کیا ہے اور جنہوں نے آپ کو بہت پرمہوت کیا ہے بگ بوس تیرہ کا وینر وہ ہونا چاہی ہے بکرز یہ ایک ریالیٹی شو ہے ریالیٹی شو میں آپ کا جو منٹل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی پیشنس ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کا جو سو بھاو ہے آپ کی انوسنس دیکھتی ہے تو کئی بار آپ کی منپلیشن دیکھتی ہے ہم لوگ سوسائیڈی میں بہت بڑے بڑے ماسک پہن کے گھومتے ہیں کبھی ایک ماسک کبھی دوسرا ماسک جب آفیس جاؤ تو ماسک جب کوئی گھر میں گیست آئے تو ماسک ہم کئی چیزیں ہائیڈ کرتے ہیں تو کبھی بات بہت پرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ایک انسان کے کئی سو بھاو ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ شاتر ہوتا ہے تو کوئی بہت مرک ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ بھدی مان ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ بے فکوف ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے تو کوئی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے کوئی بہت entertaining ہوتا ہے تو کوئی بہت زیادہ boring ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ aggressive ہوتا ہے تو کوئی بہت کام ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ پیچھے سے bitching کرتا ہے تو کوئی بہت زیادہ سامنے آکے transparent یہ اپنی باتوں کو رکھتا ہے اس میں حمت ہوتی ہے تو کئی لوگ اپنی self respect کو بنا کے چلتے ہیں تو کوئی اپنی self respect کو بلکل دھیان نہیں رکھتے بٹ دوسرے کا ساتھ پانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے گیم میں اپنی self respect کو بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں guys اگر آپ کو یہ چیزیں میری ابھی سنائی دے رہی ہیں تو کئی بار جب میں یہ چیزیں بول رہا ہوں تو آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی contestant کا نام ضرور آ رہا ہوگا اور یہی چیز ہے آپ کے لیے کیا important ہے as a viewer آپ کو کیا چیز زیادہ پربھاوت کرتی ہے کیا چیز زیادہ inspire کرتی ہے وہی سب سے important ہے اور تب ہی آپ decide کر سکتے ہیں کس کو bb13 کا winner ہونا چاہیے guys کس میں کیا دکھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں guys آرتی سنگھ کی آرتی سنگھ بہت balance کھیلی پر کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی self respect دعو پہ لگائی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ independent ہے وہ stand لیتی ہیں صحیح کا پر کہیں نہ کہیں دکھا جب صدہات کی باری آتی ہے تو صدہات کے ساتھ ہو جاتے ہیں چاہاں ان کے فرنڈز رشمی بھی رہی پر رشمی اور صدہات کے بیچ میں ان کو ہمیشہ صدہات صدہات جس طرح بھی ان سے بات کریں وہ کبھی ان کے خلاف نہیں جاتی until just couple of days back اس ہفتے ہم نے دیکھا آرتی نے مو توڑ جواب دیا صدہات کو پر پورے سیزن ایسا نہیں کیا اب وہ فینالے میں ہے شاید اس لیے تو کہیں نہ کہیں اگر وہ شروع سے ایسا کرتی ہے اور اپنی self respect کو ڈاؤ پہ نہیں لگتی ہے اپنی self respect کی مٹی اپلین نہیں ہونے دیتی تو کہیں نہ کہیں وہ بہت اچھی لگتی پر ایسا دکھا نہیں اور کہیں نہ ہی کہیں ان کے جو stand سے وہ سے دھارت کی طرف باعث لگے انہوں نے کئی بار ایسے جگہوں پہ وہ stand لی سکتی دی جہاں لڑکیوں کے ساتھ گلت ہو رہا تھا جہاں پارس کھل رہے تھے لڑکیوں کے ساتھ یہاں چاہے سے دھارت کی بڑی گھٹی آرکس سے بات کر رہے تھے گندلڑک سے بات کر رہے تھے چاہے رشمی کے ساتھ بہت برا بیوار ہو رہا تھا کہیں نہ گئی آرٹی نے ان مددوں کو اپنا مددہ نہیں بنایا بہت ہاں آرٹی کا جو جو مندل سٹیٹ تھا جیسے ان کو پینک اٹیک دیا ہے وہ بہت قابلی تاریخ تھا جس طرح ان کی جنرنی رہی ہے پر کیا وہ بہت strong ایک reason ہے کہ آرٹی سنگ اس بگ بوس شو میں winner بنے نہیں مجھے نہیں لگتا تو آگے بڑھتے بات کرتے ہیں پارس چھابڑا کی پارس چھابڑا گائز اگر گیم کی value کی standpoint سے دیکھیں پارس چھابڑا نے اس گیم کو بہت دیا بہت زیادہ دماغ لگایا انہوں نے یہ tactic اپنائی کی صدارت کے ساتھ friendship کرنی ہے پر وہاں صدارت کے ساتھ over shadow ہو گئے اور صدارت کے سامنا نہیں کیا جیسے آپ کی ایک self respect ہوتی ہے آپ ایک game player ہوتے تو اپنی باتیں آگے رکھتے ہو جو وہ صدارت کے بینہ کر رہے تھے بر جب صدارت کی team میں آئے تو گیم بھی ہوا کہیں نہ کہیں ان کو بھی پتا ہے جو ان کی playboy majesty ان پہ دھیری دھیری شو میں بھاری پڑ گئی ان کو یہ بھی لگا ان کو realize ہو گیا game کے ختم ہوتے ہوتا ہے کہ ان کو use اچھا گاستا کیا ہے کئی نہ کئی بہت سوچ رہے تھے وہ mastermind اور بڑا اچھا game کھیل رہے ہیں بہت کہنا کہیں game کے format نے ان کو use کر لیا وہ ان کو بھی بھلی باتی پتا ہے guys پارس چھابڑا نے کئی لوگوں پہ body shame کیا شہناس کو بولا ہیمانشی کو بولا guys انہوں نے ایک ایسا bad example ہم کو سامنے لاکر رکھ کے دیا ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو لڑکیوں کے motion سے ساتھ کھیل سکتے ہو لڑکیوں کو ایک لڑکی بھار ہے اور ایک لڑکی اندر ہے دو لڑکی اندر ان کے ساتھ آپ if you remember شروع شروع میں سے hard day اور پارس چھابڑا نے بہت ساری پپیاں مانگی شہناس سے ساتھ ساتھ پھر جہاں پارس کو پپیاں ملی وہاں چلے گا تو انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جس طرح ایک کھلونا کی طرح ویوار کیا وہ ویوار کبھی بھی کسی کنڈسٹ کو نہیں جتا سکتا بھر ہاں شو کے content standpoint انہوں نے بہت دیا شو کو پر اس طرح کا انسان کیا big boss تیرا کا ونر بن سکتا ہے جو بھولی کر رہا ہے شروع آتی ہی دن میں ایک دوسرے you know کنڈسٹن کو بھول رہا ہے کہ you are mr beautiful تو ایسے بھولی کرنے والا انسان ایسے عورتوں کے کھلونا کی طرح یوز کرنے والا انسان کیا big boss تیرا کا ونر بن سکتا ہے مرے خاصے نہیں تو آگے چلتے ہیں رشمی دیسائی کی بات کرتے ہیں رشمی دیسائی کی اگر بات کری جائے تو رشمی دیسائی کا گیم بہت ویک رہا she was scripted female lead as I've said in my videos پر کہی نہ گئی وہ بھی you know ہر سیزن میں ایک kitchen queen ہوتی ہیں دیپیگا کا کرتی شلپا شنڈے تھی پر دیپیگا کا کرو شلپا شنڈے بہت بہت graceful لگی اپنے سیزن میں پر کہی نہ گئی رشمی وہ نہیں لگ پائی انہوں نے بہت bitching کری صدارت کے لیے اور جب بھی صدارت کے ساتھ ان کے جتنی بھی fights ہوں گئی نہ گئی صدارت کا ویوار بہت برا تھا بہت زیادہ aggressive تھا پر تب بھی صدارت ٹھیک لگتے تھے because جو رشمی دیسائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بڑی چیزیں بول رہی تھی اور بہت assumptions میں جی رہی تھی کہ صدارت بھی ایسا ہی بول رہوں گے پر ایسا تھا نہیں صدارت ایسا کچھ نہیں بول رہے تھے اور رشمی کی ساری باتیں دکھائی جا رہی تھی رشمی کی باتیں ساری دیکھ رہی تھی کہ کیسے bitching کر رہی ہیں پارس اور رشمی کے بیچ میں کئی ایسی باتیں ہوئی جا صدارت کی پور اپیسوڈ ہوا اس میں بھی بہت نانسنسکل پور اپیسوڈ تھا حیران کے ساتھ ان کا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا گیم کو کبھی اٹھا نہیں پائی بڑ ہاں جو ان کا female lead ہے script کی اور minimum guarantee ان کے پاس ہے تو شو کے آخری تک وہ پہنچ گئی ہیں کسی نہ کسی drag ترے drag ہوتے ہوئے بڑ کیا ایسا contestant big boss تیرا winner بن سکتا ہے I don't think so تو آگے چلتے ہیں guys بات کرتے ہیں اس تیرا میں انہوں نے بہت سارا دماغ یوز کیا بہت سمارٹ طرح سے صدح شکلہ نے گیم کھیلا بہت سچ بولا جھوٹ بلکل نہیں بولا پر جس طرح ان کا ویوار رہا guys جس طرح ان کا ویوار جس طرح ان کی ego رہی وہ ہارنے میں believe نہیں کرتے جس طرح وہ اپنی ego پہ لے جاتے اگر کوئی بھی ان کو کوئی سجھاپ دیتا کہ جب ان کا کوئی سفرینڈ بھی ہوتا ہے تو اس کی رسپیکٹ نے ان کو انسلٹ کرتے ہیں ان کو humiliate کرتے ہیں پر دیرے دیرے ہم نے دیکھا جب وہ اکیلے پڑ گئے جب آسم دوسری طرف چلے گئے اور اپنی self respect کی وجہ سے اور جب ان کو ساتھ شہیئے تھا اور انہوں نے ایسے انسان کو پارس کو اور ماہیرہ کو جو کی شو میں بہت ہی زیادہ برے دکھ رہے تھے پارس جو جس طرح وہ گنڈے کی طرح باپ پہ جاتے ہیں اپنی رائیوں میں باپ ماں بھائی کسی کو نہیں چھوڑتے جس طرح باہر مل باہر مل ایک گنڈا ایسا کرتا ہے تو ایک گنڈے والا جو behavior ہے کہیں نہ کیونکہ جو smartness کو اس میں اس کو dominant کرا اور کیا ایسا انسان جو اتنا aggressive ہے جو society میں fit ہو سکتا ہے as a winner i don't think so تو چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں آسم ریاز کی آسم ریاز بھی بہت aggressive تھے کہیں نہ کہیں ان کا aggression صدار شکلہ کے بالکل comparatively بالکل same that par تھا پر ان کی جو ان کا جو balance تھا women اور لڑکیوں اس کیسے بات کرنا ہے وہ balance رہے آسم اور کہیں نہ کہیں ایک چیز بہت inspire کرا youth کو انہوں نے اپنی fitness کے معاملے میں انسان جو چار مہینے سے ایک big boss کے گھر میں ہے تب بھی جب لوگ بڑے وہاں موٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں پیٹ نکلتے جا رہے ہیں چہرے پھولتے جا رہے ہیں تب بھی وہاں جو آسم ریاز ہیں وہاں fitness کی وجہ سے انہوں نے بہت inspire کیا اس youth کو پر ساتھ ساتھ اپنے گس سے پہ کابون نہیں رکھ پائے اور پر game بہت strategically کھیلا اپنی self respect کو اوپر رکھا guys ان کا بڑا نام نہیں تھا he was not a scripted female lead or male lead like Sidhah Chukla اور رشمی دیسائی پر he was an organic guy who built his fandom جہاں کی بہار john cena جیسے لوگ ان کو support کر رہے ہیں پر کہیں نا کہیں کئی چیزیں آئی انہوں نے ایک love angle بھی بنائے ہمانشی کے ساتھ جو بہت 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 سر آیا گیا ان کو بہت down کرنے کے کوشش کر رہی گیا because he was not a scripted lead to go into the finale پر تب بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بہت سارا ان کا مزاق ہوڑا آیا گیا انفاکٹ پارس کو بس دو بار ڈاڑا سلمان نے سیدھارت کو بس ایک بار but I think آسین مریض کی آٹھ دس بار دھنائی ہوئی تب بھی ان کے چہرے پہ شکر نہیں انہوں نے بہت تمیز بات نہیں کہ سلمان خان سے بہت پتہ چلتا ہے اس سے you know how much this guy has suffered in the show but still come up as one of the brightest but کیا اتنا aggression مانا انہوں نے فٹنس کے انسپائر کیا انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اس شو میں اپنا passion دکھا ہے پر کیا ایسا شو ایسا contestant big boss تیرا winner ہو سکتا ہے I'm confused بات کرتے ہیں شناز گل کی شناز گل has been a full entertainment package پر کہیں flip کرتی رہی کبھی ادھر تو کبھی ادھر ان کا ایک رشتہ نہیں بلکل پنجابی خون ہے بہت زیادہ pure hearted بہت زیادہ straight forward blunt attitude بہت ایک چیز شناز کے پکش میں ہو سکتا ہے شناز سیداد کا ساتھ چھوڑ کے ان کو eat کا جواب پتھر سے دیتی اور ان insult کے بعد بھی ان کے پاس نہیں جاتی تو کھین نہ اور independent لگتی اور اچھی لگتی گائز بٹ شناز جو لوگ بول رہے فیک ہیں فیک ہیں پوری جرنی میں یہ تو پتہ چل گئے جیسی وہ شروع میں لانچ اپی سوڈ میں تھی وہ بہت ہی الگ دیکھتا اور بہت یونک دیکھتا اور ایسے لوگ کو کوئی بھی انسان پیار کر لیتا ہے پٹ ایسا کنٹیسٹن بیوی تیرا کا وینر بن سکتا ہے نہیں مجھے کنفیوشن ہے آسیم ریاض اور شناز گل کے نام پہ گائز ان کے فینڈم جو بنے وہ ریال بنے وہ سکرپٹڈ نہیں تھے ان کے پاس ان تک جانے کی ایم جی نہیں تھی اس کہانی میں انہوں نے اپنے کو خود فورس کر کے وہ اوپر تک آئے ہیں اور فینیلے تک آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فینیلے میں میں دیکھنا چاہوں گا شناز گل اور آسیم ریاز کو اور اس کے بعد جو ووٹس ہیں جو لوگوں کا پیار ہے جو ریال پیار ہے اس کی بدولت ان دوں میں سے کوئی ایک ونر بننا چاہیے مجھے لگتا کسی اور کوئی ونر کوئی اور بنا تو مجھے نہیں لگتا بی بی آرڈینس کے ساتھ جسٹس ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ایم کنفیوز بیٹوین شناز گل اور آسیم ریاز درور بتائیے کمنٹ میں اور آپ کیا لگتا ہے کیا رہنگی ٹاپ 5 جو میرے ٹاپ 5 وہ ہیں پارس رشمی صدھارت اور ایس ٹائی بیٹوین شناز آسیم آپ کیا لگتا رہو پر اگر آپ کو پربابیت کیا ہو یا نہیں آپ ووٹ ضرور کریے گا ووٹ میک ڈفرنس اور ووٹ مطابق ہی ونہ ڈیسائید کیا جاتا ہے جیسے شناز شناز گل اس کا promo دکھایا گیا اس کے نئے شو کا اس میں کتنی چینل پہ رہیں گے تو دیکھنا مد بھولیے گا پیپو وی دیکھتے رہیے گا آپ سپورٹ دیتے رہے گے اور میرے کو آپ فالو کر سکتے سارے میرے سوشل میڈیا لنکس ویڈیو درسپشن میں guys I take your leave and I hope you had a good season you enjoyed watching this big boss 13 just like me guys I was with you while the creatives did their own job I did my bit if you liked it do leave a comment and that serves as motivation so thank you so much for being throughout with this channel with me you know and watching all these videos now I you you